ستائیس ٹن دھماکہ خیز مواد سے لیس مال بردار جہاز بھارت سے اسرائیلی بندرگاہ پہنچ گیا اسپین نے بھارت سے اسرائیل جانے والے ستائیس ٹن محلک حتیوں اور دھماکہ خیز مواد سے لیس جہاز کو اپنی بندرگاہ پر لنگرنداز ہونے سے انکار کر دیا ہے کارگو جہاز چنئی سے بہرہ احمر کے چھوٹے راستے کے بجائے لمبا راستہ اختیار کر کے اسرائیل کے اشدود ساحل کے راستے پر ہے دھماکہ خیز مواد سے لیس جہاز نے حوثیوں کے ممکنہ حملے کے پیش نظر لمبا راستہ اختیار کیا ادھر سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر وہ اپن سیکرٹ نامی اکاؤنٹ میں کارگو جہاز کی لوکیشن شیئر کی ہے جبکہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ کے مطابق سپین کے وزیر خارجہ جوز مینویل الباریس نے کہا ہے کہ اسپین نے ہتھیار لے کر اسرائیل جانے والے جہاز کو ہسپانوی بندرگاہ پر لنگرنداز ہونے سے روک دیا اس جہاز میں ستائیس ٹن دھماکہ خیز مواد ہے اور ہو سکتا ہے کہ جہاز نے بہیرہ احمر کے راستے اسرائیل میں داخل ہونے سے گریز کیا ہو جہاں یمن کے حسیوں کا قبضہ ہے اوپن سیکرٹ کے مطابق کارگو جہاز ڈنمارک سے جسٹڈ ہے جس کا نام ماریانی ڈینی کا اوپن ریسور انٹیلیجنس فریم ورک کے مطابق چھے روز قبل تک جہاز کا مقام اسرائیلی بندرگاہ اشدود تھا جو غزہ کی پٹی کے بالکل ساتھ ہے راستے میں جہاز نے پورٹ گرنڈے کیپ وردے پر لنگر انداز کیا جبکہ اس کو اسپین میں لنگر انداز ہونا تھا تاہم اسپین نے یہ کہتے ہوئے جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی کہ وہ معصوم شہریوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہو سکتا اسرائیلی بندرگاہ اشدود کی طرف مور دیا گیا تھا جو رفا سلیش غزہ کے بہت قریب ہے اور جہاں مہاجرین کیمپوں پر بمباری ابھی شروع ہوئی ہے بھارت نے اسرائیل سے تین ارب ڈالر کا درامت کیا ہے اور چین اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا اب بھارت اسرائیل کو فلسطین کے خلاف لیس کر رہا ہے اس سے پہلے اشدود کی طرف مور دیا گیا تھا جو رفا سلیش غزہ کے بہت قریب ہے مہاجرین کیمپوں پر بمباری ابھی شروع ہوئی ہے بھارت نے اسرائیل سے تین بلین ڈالر کا اسلحہ درامت کیا اور چین سلیش پاکستان کے خلاف استعمال کیا اب بھارت اسرائیل کو فلسطین کے خلاف لیس کر رہا ہے گٹھ جوڑ گٹھ جوڑ